بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوئی ماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایماز وڈ اگر آپ میٹھا کیک کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح ویڈیو پر مجود ہیں سپیشلی ریسپی بگنرز کے لیے ہیں جو کہتے ہیں ہم کیک بنا ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں انشاءاللہ آج میں آپ لوگ کو نمکین کیک بنانا سکھاؤں گا بہت ایزی چکن کیک کی ریسپی ہے آج ہماری بہت چھوٹ سی ہے ایزی سی ہے آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے ویڈاوٹ کریم ویڈاوٹ کیک بیک یہ ہم بنائیں گے بریٹ سے بنائیں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے بہت ہی مزے دار موں میں گل مل جانے والا کیک بڑی بڑی بیکریوں سے اتنا ایکسپینسیو یہ آپ کیک لے کے کھاتے انشاءاللہ کم بجٹ میں بھی ہوگا گھر میں صاف اترے طریقے سے بنائیں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تین سو گرام بوائل چکن ہے میرے پاس اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا تھا چوپر میں ڈال کے میں اس کو ایک بار شریڈ کر لوں گا یہاں پہ یہ اچھے سے شریڈ ہو گیا ہے اس کو نکال لیں گے دیکھیں کتنا اچھا چوپر کی مدد سے شریڈ ہوا ہے اس طرح آپ لوگوں نے کر لنا ہے چکن کی کونٹی زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈڈ ہے یہاں پہ اچھے سے ہو گیا آپ جو اس میں مسالے جائیں گے ذرا گور سے دیکھیں گا سب سے پہلے اس میں جائے گی مایونیز تین چمچ بڑے مایونیز کے ڈالیں گے دو ادد لیمن اس میں ہم ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس چیلی سوس ہے دو چمچ سویا سوس دو چمچ سرکہ نہیں تھا میرے پاس میں نے اس کی جگہ لیمن ڈال دیا نمک ہاف چمچ مرچ ہاف چمچ دڑا مرچ ہاف چمچ اور یہاں پہ بلیک پیپر ہے میرے پاس ون فوٹ چمچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے آپ کی مایونیز کم ہے تھوڑی سی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لی ہیں بریڈ اس کے ہم کناروں کو اتار دیں گے یہ کیک میں اچھے نہیں لگیں گے یہ ہارڈ ہوتے ہیں تو ہمارا کیک ہارڈ ہو جائے گا اس کو ریموف کر لیں گے تینوں سائیڈ سے ہم اتار لیں گے اسی ذرا میں نے یہاں پہ بریڈ لے لی ہے میں نے ٹین سائیڈ لی ہیں ان کے کنارے میں اتار رہا ہوں یہاں پہ سب کے کنارے اتار لی ہیں اب دیکھے گا اس کی میکنگ میکنگ میں کیسے کرنے لگا ہوں آپ کے موں میں پانی نہ آئے تو بات کیجئے گا انشاءاللہ جو لوگوں نے کبھی بیکنگ کی ہی نہیں جو ڈرتے ہمارا کیک پرفیکٹ بنے گا ہے نہیں بنے گا اپنے شہروں کو بنا کے دیں ان کے دل جیتے ہیں بچوں کو بنا کے دیں ان کے دل جیتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھے جیس طرح میں نے کٹنگ کر کے بریڈ رکھ لیں چار سلائسیز رکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر مایونیز لگائیں گے اگر آپ کو میرے مایونیز کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پہ اپلوڈی رہا ہے ضرور دیکھے گا بٹ یہاں پہ میں بزار والی مایونیز لی ہے یہ آپ کے ذہن میں بات رہے بزار والی ہی آپ لوگوں نے لینی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے سٹفنگ چکن کی جو ہم نے چکن کی سٹفنگ ریڈی کی ہے وہ لگائیں گے جتنی آپ کو پسند ہے آپ اپنے حساب سے کوارنٹی اتنی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ساری اچھے سے وہ سپریٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس چلی گارلک سوس کیچپ ہے وہ لگائیں گے سمپل کیچپ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے پھر میٹھا میٹھا وائز آئیں گی آپ لوگ کو یہاں پہ اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیں گے چلی گارلک کیچپ اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے انڈے دو ادد انڈے لیئے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا اور ان کو کٹنگ کر لیا اس کے اوپر ہم انڈے لگا دیں گے جتنے آپ کو پسند ہے آپ لگا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ دو انڈے لگا رہا ہوں اس کو چٹکارا سا فلیور دینے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ ٹو پنچ وہ ڈالیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم بریڈ کا سلائس لیں گے اس کے اوپر ہم مایونیز لگائیں گے اور اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیں گے جو ہم نے مایونیز لگایا جس سائٹ کو وہ ہم نے نیچے کو کرنی ہے دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح ہم اس کو کور کر لیں گے بریڈ کے ساتھ اوپر دوبارہ سے ہم مایونیز لگائیں گے بہت ایزی تھی شورٹ سی ریسپی اگر آپ کی گھر میں دعوت ہے یا اچانک سے مہمان آگئی ہے یا کوئی شادی کا ایونٹ ہے کوئی آپ کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے تو آپ یہ نیکسٹ لیول کا کیک بنا سکتے ہیں چکن کیک بہت ایزی چلے جی اوپر پھر ہم کیچپ لگائیں گے چیلی گارلک میرے پاس کیچپ ہے وہ اچھے سے سپریٹ کر لیں گے مایونیز لگایا اس کے بعد ہم نے کیچپ لگائی اس کے بعد ہم لگائیں گے چکن چکن کی جو سٹفنگ ہم نے بنائی ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ویجیٹیبل کچھ لگائیں گے تھوڑے سے تو بہت ایزی سی ریسپی یہاں پہ ہم اچھے سے چکن کو سپریٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی دوران اگر چینل پہ نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلز لیں ہیں سب سے پہلے جس میں میرے پاس کھیرہ ہے اس کے بعد ٹماتر ہے بند گوبی ہے شملا مرچ اور کیرٹ ہے اور یہاں پہ ہم ساری چیزیں اوپر اس کے لگا لیں گے جتنے بھی ہمارے پاس ویجیٹیبل ہیں آپ نے اس کی فائن کٹنگ کرنی ہے ویجیٹیبل کی یہ آپ کے ذہن میں بات رہے عام کٹنگ نہیں کرنی جسا سیلیڈز کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں نہیں بہت ہی فائن کٹنگ ہونی چاہیے تو ہی یہ مزیدار لگیں گے بیکری جیسے لگیں گے اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر بندگوہ بھی لاشٹ لیئر پہ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس بریڈ ہے اس کے اوپر ہم کیچپ لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم مایونیز لگائیں گے ٹھری لیئر چکن کیک ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم لاسٹ لیئر لگا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا مایونیز لیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے سپریٹ کر دیں گے آپ کے اوپر رپینڈریڈ ہے آپ کون کون سے ویجی ٹیبلز ڈالتے ہیں آپ اس میں چلی کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں بوائل چلی کے دانے اور اسی طرح ہم ساری بلیٹ کے سلائسیز اوپر رکھ لیں گے ساری بلیٹ کے سلائسیز کو آپ نے کیچپ لگانا ہے اور مایونیز لگانا ہے چلے جی یہاں پہ لاسٹ رہ گئی ہے اس پہ بھی ہم جلدی سے سپریٹ کر لیں گے اور اس کو بھی کور کر دیں گے اب یہاں پہ ہمارا کام ڈن نہیں ہوا اب ہم اس کے اوپر مایونیز کی لیئر لگائیں گے جس طرح میں لگا رہا ہوں سیم ٹو سیم اب ویسے ہی آپ نے کرنا ہے چلے جی اب ہم مایونیز سپریٹ کر لیں گے مایونیز ابھی زیادہ سپریٹ نہیں کرنی بہت ہی تھوڑی مایونیز میں ابھی سپریٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ اب ہم اس کی سائٹس کی کٹنگ کریں گے جو ہماری ان ایکول سائٹس ہیں ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کو فائنل ٹچ دیں گے اسی طرح ہم سارے کی کٹنگ کر لیں گے جو آپ کے پاس نائف ہو وہ ذرا تیز ہونی چاہیے شارپ ہونی چاہیے میرے پاس بہت شارپ نائف ہے تو ایزلی کٹ رہا ہے جن میرے بہن بھائیوں کو شگر ہے ڈائیبیٹیز ہے وہ میٹھا کیک نہیں کھا سکتے ان کے لئے سپیشل راج کی ریسپی ہے وہ یہ نمکین کیک کھائیں اب یہاں پہ ہم تھوڑی زیادہ مایونیز یوز کریں گے اس کی ٹوپنگ میں ہم نے کریم نہیں لگانی مایونیز لگانی ہے آپ لوگ بھی حران ہو جائیں گے آپ کے مہمان بھی حران ہو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا مزیدار کیک ویداؤٹ کریم آپ لوگوں نے بنایا ویداؤٹ بیک کیے ویداؤٹ اوون یوز کیے یہاں پہ دیکھیں اس پیچل ہے جو میرے پاس اس پہ لگا کے جس طرح میں لگا رہا ہوں سیمڈ سیم آپ نے ویسے لگانا ہے سائٹس پہ کم انگریڈین کم بجٹ میں بنانا ریسپی سیخ لیا کریں کیونکہ بار بار موقع نہیں انسان کو ملتا اتنی اچھے پلیٹ فورم پہ آنے کا اس پلیٹ فورم پہ آپ کو ڈیفرنٹ ریسپیز ملتی ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں سنیکس کی ریسپی آ رہی ہوتی ہیں بریانی کی ریسپی آ رہی ہوتی ہے آئس کریمز کی ریسپی آ رہی ہوتی ہیں کےکس کی ریسپی آ رہی ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے ساری مائنیز اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے لگا دیا ہے اب یہاں پہ جو میرے پاس ریجیٹیبل تھی ان کو میں نے مکس کر لیا شملہ مرسی اس کے بعد بنگو بھی تھی اور کھیرہ اور تھوڑی سی گازریں یہ میں نے ساری چیزوں کو مکس کر کے جس طرح بڑی بڑی بیکریز میں آپ لوگوں ملتی ہے اس طرح سائٹ پہ لگی ہوئی ویسے ہی سیم ٹو سیم لگا لیں گے جلدی سے یہاں پہ میں نے اس کی چاروں سائٹ پہ لگا لیا یہاں پہ میں نے کچھ کاروینگ کی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہماری کاروینگ کے اوپر ہی ہوگی جلد ہی آئے گی اور یہاں پہ میرے پاس کھیروں کتنے اچھے سے میں نے کٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے بنایا ہے فلاور یہ بنایا ہے میں نے ٹوماتر کا اگر آپ کو یہ کاروینگ کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو یہ بھی دکھائیں گے اور اسی طرح ہم سارا ڈکور کر لیں گے یہاں پہ آپ ہمارے کی ایک ہی فائنل لکھ دیکھ سکتی ہیں کون اس کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ آپ نے یہ بیکری سے نہیں مگوایا انشاءاللہ آپ کی تو طریفے ہی طریفے ہو جائیں گی اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھانے لگا ہوں اور دیکھے گا آپ خود آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنا نیٹ کتنا مزیدار سا بنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اب دیکھیں جناب ماشاءاللہ لجزت سے برپور ہماری آج کی ریسپی ہو چکی ہے کمپلیٹ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کر دیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کھا رکھے گا مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ